بڑی خبر نو سال بعد ملے پردیش کے دو بڑے سیاسدہ اچانک ملاقات نے سیاسی چرچاؤں کا بازار کیا گر عریش راوت اور ستپال مہراج کی ملاقات کی تصویر ہوئی وارل وہیں ملاقات کو لے کر حردہ نے کہا کہ جہاں دوا ہوتی ہے وہاں بیمار کو جانا ہی پڑتا ہے بڑی خبر آپ کو بتا دیں نو سال بعد پردیش کے دو بڑے سیاسدہ کی اچانک ملاقات نے سیاسی چرچاؤں کا بازار گرم کر دیا ہے شکوار کو پورو مکہ منترین عریش راوت اور بھاشپا سرکار میں کیبنیٹ منتری ستپال مہراج کی ملاقات یہ ایک تصویر تیجی سے وارل ہوئی اس کے بعد چرچاؤں کا دور شروع ہو گیا ہے یہ پہلا موقع نہیں تھا جب عریش راوت پہلی پار کسی بھاشپا نیتا سے ملت رہے تھے بلکہ اس بیچ قریب آدھا درجن سے ادھک نیتا ان کے گھر پر جا کر ملاقات کر چکے ہیں حالانکہ اس ملاقات کے بارے میں پوچھے جانے پر عریش نے کچھ اس انداز میں جواب دیا کہ جہاں دوا ہوتی ہے بیمار کو جانا ہی پڑتا ہے عریش راوت نے کہا کہ دو دن پہلے ایک شادی سماروں میں ان کی ستپال مہراج سے ملاقات ہوئی تھی اس دوران انہوں نے ان سے پوشٹ کوویٹ سے سمندی دکتوں کے بارے میں چرچا کی اس کے بعد مہراج نے انہیں کچھ آئرویدک دواوں کے بارے میں جانکاری دی انہوں نے کہا کہ وہ خود آ کر یہ دوائی لے جائیں گے عریش راوت نے کہا کہ وہاں مہراج کا ایک ادھیاتمک پروس کے ناتے ہمیشہ سے سممان کرتے ہیں راس نیتی اپنی جگہ ہے اور بیوہارک سمبن اپنی جگہ ہے مہراج کھانا کھلانے کے شوکن ہے اس لئے انہوں نے بینا کھانا کھلائے آنے بھی نہیں دیا انہوں نے کہا کہ اس ملاقات کو راس نیتک طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے موسیقی